السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج میں لائے ہوں بھائی آپ کے لئے سامسنگ گیلیکسی اے تھرٹی ٹو کی انبوکسنگ تو انبوکسنگ ویڈیو شروع کرنے اس پہلے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ جو بھی لیٹس ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفکیشن جل سے جل مل سکے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں باکس کی باکس کے فرنٹ پر گیلیکسی اے تھرٹی ٹو کی برینڈنگ دی گئی ہے سامسنگ کی برینڈنگ ہے اور موبائل کا ایکچول ڈیزائن دکھائے گیا ہے اور چھیں جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی والا ویرینٹ ہے اور لیفٹ سائٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر گیلیکسی اے تھرٹی ٹو کی برینڈنگ ہے ٹاپ کی بات کی جائے تو یہاں پر پی ٹی اے کا سٹکر دیا گیا ہے اور اگر باٹم کی بات کی جائے تو یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آسم وائٹ کلر ہے اور کچھ سپیسفیکیشنز دی گئی ہیں تو جلدی سے ٹائم ویس کیے بغیر موبائل کو انباکس کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ورانٹی کاٹ دیا گیا ہے تو اس کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پر اور یہاں پر سیل کو میں بھریک کر دیتا ہوں اور کچھ اس طرح سے باکس اوپن ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں پر ہمیں ایک بوکلٹ دی گئی ہے جس پر سامسنگ کی برینڈنگ ہے تو اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ور دیا گیا ہے اور کافی اچھی کوالٹی ہے اس کے علاوہ ایک ورانٹی کاٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ بوکس کے اندر کچھ نہیں دیا گیا اور یہاں پر ایک ڈیوائس دی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو رکھتے ہیں سائٹ پر اور ٹائپ سی کی چارجنگ کی بل دی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر پندرہ وارڈ کا چارجر دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک سیم ایجیکٹر ٹول دی گئی ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوائس کے اوپر ایک ریپ چڑھایا گیا ہے جس پر سامسنگ گالیکسی ای 32 کی برینڈنگ دی گئی ہے انفینٹی یو ڈسپلی ایک وارڈ کیمرہ اور آن سکرین فنگرپرنٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کو میں اتار لیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ لائٹ ویٹ اور بہت زیادہ خوبصورت موبائل بنایا ہے سامسنگ نے تو سب سے پہلے فیزیکل اوورویو کی بات کر لیتے ہیں فرنٹ پر ہمیں 1080 پکسل کا ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایک سوپر ایمولیٹ پینل ہے فرنٹ پر 20 میگا پکسل کا نوچ کیمرہ دیا گیا ہے رائٹ سائٹ کی بات کریں تو یہاں پر ایک پاور بٹن اور والیم لوکر کیز دیا گیا ہے ٹاپ کی بات کریں تو یہاں پر نوائز کینسلیشن مائک لیفٹ سائٹ پر سیم ٹری دی گئی اس کو نکال کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا سیچویشن رہنے والی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس موبائل میں دو سیم کارڈ اور ایک میمری کارڈ یوز کر سکتے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے 128GB میمری دی گئی ہے اس موبائل میں 6GB RAM ہے باتم کی بات کی جائے تو 3.5mm آئیڈیو جیک ٹائپ سی کی چارجنگ پورٹ ایک مائک اور ایک سپیکر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو موبائل کو میں ٹرن آن کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سامسنگ گیلیکسی کی برینڈنگ ہے اور ڈیزائن مجھے کافی زیادہ اچھا لگا ہے ریئر کی بات کی جائے تو ریئر پر 64 میگے پکسل کا مین سینسر دیا گیا ہے 8 میگے پکسل الٹرابائٹ 5 میگے پکسل میکرو اور 5 میگے پکسل ڈیزائن سینسر دیا گیا ہے ساتھ ایک LED فلیش دی گئی ہے سامسنگ کی برینڈنگ ہے تو یہاں پر فون سٹارٹ ہو گیا ہے اس کو میں سیٹ اپ کر لیتا ہوں ڈیسپلی کافی زیادہ کمال کا ہے اس موبائل کا یہاں پر فیس اور فنگر پرنٹ کو بھی میں ریجسٹر کر لیتا ہوں پھر اس کی سپیڈ کو چیک کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فون سٹ اپ ہو چکا ہے اور یہ فرسٹ لوک ہے 1UI 3.0 کی انڈرویڈ 11 برین دیا گیا ہے اس موبائل میں تو سب سے پہلے فیس لوگ کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیس لوگ اتنا کوئی زیادہ فاس نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں فنگر پرنٹ کو بھی سیٹ اپ کر لیتا ہوں تو یہاں پر فنگر پرنٹ بھی سیٹ اپ ہو چکا ہے فنگر پرنٹ کی سپیڈ بھی دیکھ لیتے ہیں تو کافی اچھا ہے فنگر پرنٹ بھی اور یہاں پر سیٹنگز کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ فاسٹ ہے موبائل اباؤٹ فون اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانچہزار ایمی ایچ کی بیٹری دی گئی ہے اس موبائل میں ہمیں اور کافی زیادہ لائٹ ویٹ ہے کیمرہ کی بات کی جائے تو کیمرہ بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو ایک پکچر میں کلک کر لیتا ہوں اس کیمرہ سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریئر کیمرہ کی پکچر ہے تو یہ کوئی اچھی نہیں ہے یہ ایک بار اور میں کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈیٹیلز کی بات کی جائے تو 3.27 ایم بی کی پکچر کلک کی ہے اس کیمرہ نے اور کیمرہ فیچرز کی بات کی جائے تو ریئر پر ہمیں پورٹریٹ ویڈیو میں ہم یہاں پر ایف ایچ ڈی پر ریکارڈ کر سکتے ہیں 30 ایف پیس پر اور ایچ ڈی کا آپشن بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ اے آر ڈوڈل پرو کیمرہ پینرومہ فوڈ نائٹ میکرو سلو موشن اور ہائپر لیپس بھی یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے فرنٹ کیمرہ کی بات کر لیتے ہیں فرنٹ پر 20 میگا پکسل کا کیمرہ دیا گیا ہے تو ایک پکچر میں کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پکچر میں نے کلک کی ہے فرنٹ کیمرہ سے اور یہاں پر اگر ڈیٹیلز کی بات کی جائے تو 1.59 ایم بی کی پکچر کلک کی ہے ویڈیو کی بات کریں تو ویڈیو ہم فرنٹ کیمرہ سے بھی ایف ایچ ڈی ریکارڈ کر سکتے ہیں 30 ایف پیس پر فرنٹ پر بھی ہمیں تقریباً وہی آپشنز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور پورٹریٹ کا آپشن بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ فیس بک پری انسٹارڈ ملتی ہے یہاں پر گوگل کی اپلیکیشنز بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں گیم لانچر بھی دیا گیا ہے اور یہاں پر یہ اس موبائل کی فول برائٹنیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساؤنڈ بھی میں آپ کو ٹیسٹ کرا کے دکھا دیتا ہوں ساؤنڈ بھی کافی اچھا ہے اس موبائل کا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اس موبائل کے پرائس کی بات کی جائے تو ٹی ٹو تھاؤزنڈ اس موبائل کے ریٹیل پرائس رکھی گئی ہے لیکن مارکیٹ میں آپ کو ٹو تھاؤزنڈ کا ڈسکاؤنڈ دیکھنے کو مل جائے گا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی انشاءاللہ ملکات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ